الحمدللہ رب العالمین و لاقبت للمتقین وصلاة وصلام علی آلہ الطیبین و صحابہ الطاہرین المطاہرین و علماء ملتہی و علیاء امتہی و شہداء محبتہی إلى یوم الدین اما بعد فوض باللہ من الشیطان و جیب بسم اللہ الرحمن الرحیم علیاء اولیاء اللہ لا خوفنا لهم و لهم احزنون صدق اللہ و صدق رسوله النبی الامین المتین الكریم و رعوف الرحیم و نحنو علی ذلك لمن الشاہدین و شاکرین الحمدللہ رب العالمین بارگاہ حضور رسالت محاب مرکز عقیدت ختم مرتبت جان عالمین طاہ و یاسین محبوب رب عرش رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتقین حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آمین درود مقدس کا نظرہ نئی محبت پیش کریں پڑیں اللہم صلی اللہ مصطلاتم و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و صحابی کا و ازواج کا و اہل بیتی کا اجمعین حضرت اللہ سیدت محمد اشرف قادری برکاتی مہاری روی رضی اللہ بارگاہ خاجہ میں نظرہ نئی محبت پیش کیا ہے بہرِ ظلمات میں تم ایک جزیرہ خاجہ بہرِ ظلمات میں تم ایک جزیرہ خاجہ بیچ مجدار میں تم میرا کنارہ خاجہ میں نے میراز پائی ہے غلامی میں آقا میں نے میراز میں پائی ہے غلامی آقا تین پشتوں سے میں ہوں نوکر تمہارا خاجہ تیس پشتوں سے میں ہوں تمہارا نوکر خاجہ والی ہند یہاں ہند میں مشکل ہے بہت والی ہند یہاں ہند میں مشکل ہے بہت فضل ربی سے ہو تم میرا سہارا خاجہ اشرفِ قادری بے زور ہے بے زعم نہیں اشرفِ قادری بے زور ہے بے زعم نہیں غوث کا ہوں تو تمہارا ہوں تمہارا خاجہ غوث کا ہوں تو تمہارا ہوں تمہارا خاجہ آج چٹی شریف چٹی شب ہے الحمدللہ مدہائی رسول حضرت سید سلیم باب و قبلہ بھی تشریف فرما ہوئے ہیں باب و جد تشریف لائے ماشاءاللہ آج اب اس پقیر کے بیانات آپ سنتے رہتے ہوں مختصر میں میں انشاءاللہ کل جو رموزو چھوڑا تھا وہ ارض کر دوں گا انشاءاللہ اور باوہ کے زبان سے انشاءاللہ اللہ تعالی نے انہیں دونوں چیزیں دیئے سیادت بھی ہے اور کرم سیادت کی وجہ سے زبان بھی ہے لہن بھی ہے آواز بھی ہے اور الحمدللہ پورے گجرات میں حضرت کی پروگرام ہوتے ہیں کئی مرتبہ ہم لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں پڑھتے ہیں تو مجمع میں کوئی وجد آ جایا کرتا ہے انشاءاللہ میں نے حضرت کو دعوت پیش کی تھی کہ جب بھی ان چھ بیانات میں کبھی وقت ملے تو تشریف لائیں تاکہ تھوڑا ذائقہ بدلے اب کب تک آپ سنتے رہو گے ایک ہی چیز بار بار سنتے ہوں تو پھر پیٹ بھر جاتا ہے تو تھوڑا ذائقہ بدلے بجدان میں ایک انقلابی کیفیت تاری ہو کل کی بات دماغ میں لائیے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عن تشریف لائے اور کل میں نے حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروح داتا علی حجویری کے تعلق سے ارز کیا آپ پنجاب سے ہوتے ہوئے اجمع شریف تشریف لے آئے پھر شادی دیو ایمان لے آیا عجیب پالجوگی ایمان لائے عبداللہ بیابانی نام ہوا خاجہ نے مقام ولایت دیا مقام قدبیت دیا اور اسرار الہی کی سیر کروائی اور حیات عبدی دی قیامت تک کی زندگی دی آج جہاں خاجہ کا مظہار ہے یہ زمین کا حصہ شادی دیو کی قبضے میں تھا انہوں نے اسلام لانے کے بعد حضرت سے فرمائز کیا کہ حضور اب وہاں جائیں اور ہم لوگ وہاں جا کے اپنا مشن اپنا کام آگے بڑھاتے ہیں آج جہاں غریب نواز کا مزار اور اولیاء مسجد ہیں وہ شادی دیو کے حصے کی زمین تشریب لے آئے اور پھر باقائدہ کام شروع ہوا کل کے بیان میں آج کیا تھا بدرگوں کا ایک سب سے پہلا مشن ہوتا ہے جہاں جاتے ہیں پہلے خان کا بناتے ہیں پہلے مسجد بناتے ہیں دین کی خدمت اشاعت دین اشاعت تبلیغ کے لئے سب سے بڑی چیز مسجد مدرسہ ہے اور وہی سے شمع ایمان شمع علم عرفان شمع قرآن حدیث منور ہوتی ہے اور جو پھر اس سے قریب ہوتا ہے وہ فیضیاب ہوتا ہے خوشان مسجد و مدرسہ خان کہیں کہ درویں بوت قیل و قال محمد سرکاری غریب نواد مدرسہ بھی بنایا اور مسجد کی تعمیر ہوئی یہ وقت تھا کہ ایک جماعت درجماعت آپ کے دامن سے بابستہ ہوتی اور ایمان لے آتی رکاوٹیں کافی تھی ایک سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ خاجہ اور خاجہ کے جتنے ساتھی تھے وہ فارسی بولتے تھے اور ہندوستان کے زبان ہندی تھی اب ان ہندی والوں کو وہ لوگ جو مبلغ ہیں وہ فارسی بولتے ہیں زبان فارسی ہیں اب انہیں پھر ان کی زبان میں سمجھانا کتنا بڑا مسئلہ رہے گا زبان یار من روزانہ ایک خبر مل جاتی تھی کہ آج اتنے لوگ آئے یہ جماعت آئی اور خاجہ کے دامن سے وابستہ ہو گئی مسجد کا کام شروع ہوتا ہے اور حکومت کی طرف سے چکہ راجہ رائے پرتبی کو سب پتا تو چل گیا تھا اس کی ماں کی بشارت میں بارہ سال کے پہلے وہ ہر طرح سے زور شور کرتا رہا اپنے تدبیریں اپنے کام کاج سرکاری غریب نواز کے کام کاج میں خلل لالتا مگر آپ کے ساتھ اتائی ربانی ہے فضل اتائی مصطفیٰ ہے اور تائید ربی سرکاری غریب نواز کے ساتھ ہے اللہ تعالی ہر موڑ پر مدد کرتا ہے حضرت دات علی ہجویری نے بھی فرمایا تھا جہاں رہو گی ہمارا کرم تمہارے ساتھ رہے گا تو علی ہجویری کا کرم بھی دستگیر بن کر خاجہ کے ساتھ ہے سرکار غوثی آدم کی بشارت بھی خاجہ کے ساتھ ہے سب سے بری بات مصطفیٰ کی عطا بھی خاجہ کے ساتھ ہے کہ عطا رسول ہیں کام ہوا اور جماعت درجمات لوگ آ کر اسلام قبول کرتے بات شاہ سمجھ گیا کہ جادو کے زور اس طرح کی چیزوں سے اسے شکست نہیں دی جاتی فریب ڈالا جائے تجل سے کام لیا جائے ایک اجمیر کا رہنے والا مزدور قسم کا آدمی جو حاجر مند تھا بات شاہ نے اس کو بلائے عبادہ کیا اگر میرے کام میں تو کامیاب ہو گیا تو پھر تیرے خاندان کا میں کفیل ہوں اور جب تک تو رہے شاہی خاندان سے تیرا خرچہ شاہی خزانے سے تیرا خرچہ چلے گا ایک کام کر کسی بھی بھی دیا جائے گا وہ لالچ میں آ گیا غریب تھا اسی طرح تو ہمیشہ لوگوں کو بھٹکایا جاتا ہے ایک وقت بادشاہ نے اس کو بہت سارا پیش کی سونا بھی دیا جو بھی تھا اس زمانے کا سکہ دیا وہ راضی ہوا کہ کام ہو جائے تو اور زیادہ تباری زندگی بھی بادشاہوں کی طرح ہو جائے گی سرکار غریب نواز کے عادت کریم آتی صبح سے شام تب تبلیغ فرماتے رات کا وقت ہوتا آج جہاں جنت دروادہ ہے یہ آپ کی قیام گاہ تھی رات کا وقت ہوتا جو نئے مسلمان ہوئے ہوتے انہیں آپ ترس دیتے تبلیغ فرماتے اسلام کے ابتدائی مسائل سے آدھا فرماتے نماز کلمہ روزہ عبادت طہارت وضو ان ساری چیزوں سے آپ آگے فرماتے جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور ایک محفل جنتی جس میں ناتو منقبت کا دور ہوتا قصائد پڑے جاتے واض نصیت ہوتے خطبہ سرکار غریب نواز دیتے کبھی حضرت قطب الدین بختیار کاکی کھڑے ہوتے کبھی حضرت شیئر قاضی حمید ناغوری کھڑے ہوتے کبھی حضرت شیئر فقر الدین گردیز کھڑے ہوتے ان سب چیزوں یہ ایسا تھا جسے سرکار غریب نواز آفتاب بلائیت ہیں اور یہ پوری بزم انجومن کی طرح سجی ہوئی معلوم ہوتی تھی اس میں غیر مسلم بھی آتے جو ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے مگر عقیدت تھی سرکار غریب نواز سے حادیر ہوتے آپ کی محفل میں بیٹھتے ایک عام دربار ہوتا اب جس کو بادشاہ نے کہا تھا وہ بھی آیا اپنا ایک کھنجر زہر میں بجایا تھنڈی کا زمانہ تھا بگل میں پیوست کیا کمبل اور کر سرکار غریب نواز کی خانقہ میں بیٹھ گیا موقع کی تار میں تھا کہ کبھی وقت ملے میں حملہ کر دوں مگر اللہ اللہ سرکار غریب نواز اپنی علم لدنی سے پھچان گے کہ یہ آنے والا شخص کس مقصد ارادی سے آیا ہے اگر چاہتے اسی جگہ اس کو کھڑے کرتے اور کہتے کمبل اٹھا کمبل اتارتا اور اس کے بگل میں چھرا تھا چاکو تھا کھنجر تھا وہ چھین لیا جاتا اور اسی محفل میں اس کی زرد و کوب ہوتی پیتائی ہوتی مگر آپ اس کو اخلاق یہ تاعتمہ ہے کہ موقع ملے تو کچھ کام کروں سرکار غریب نواز اسے کہتے آپ پھیر جائیے گا آپ رک جاؤ سب چلے گئے اس کو رکنے کا کھا وہ سمجھ گیا کہ میرے آنے کا مقصد حضرت کو پتھا چل گیا ہے دروازہ بند گیا اور سرکار غریب نواز فرماتے ہیں ہمیں مالوں میں تو کس مقصد کے لئے آیا ہے کس کام کے لئے آیا ہے اگر میرے قتل کی وجہ سے بادشاہ تیرے خاندان کا کفیل بن سکتا ہے راجہ پوتوی تیرے آل اولاد کا کفیل بن سکتا ہے میرے قتل کی وجہ سے تیری غربت ختم ہو سکتی ہے تیری مفلیسی ختم ہو سکتی ہے تمہیں انسانیت کا دست دینے تو آیا ہو مانوطہ کی سیوہ کرنے تمہیں آیا ہو لے مجھے قتل کر اور اپنی زندگی سوار لے اپنے بچوں کی کفالت تو سنبھال لے اپنے بچوں کا مستقبی سنبھال لے اگر مجھے قتل سے بادشاہ تجھے انعام دے سکتا تو لے نام بادشاہ کا اور مجھے قتل کر دے آپ اپنے سینہ اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں لے میں کچھ کروں گا نہیں بس یہ خواجہ کی اخلاق تھے اور یہ آپ کا قردار تھا کیا قتل کرتا اس اخلاق کی تلواز سے اس کا قفل قتل ہو گیا اس کے زندگیت اگر چاہتے تو مجھے مروا دیتے مگر یہ اخلاق آپ کا یہ کردار آپ کا اور یہ آپ کی وفاداریاں یقیناً اس بات کے غماز ہے کہ آپ جو پیغام لائیں وہ سچا ہے آپ کا مشن سچا ہے آپ کا دین سچا ہے آپ کی ذات سچی ہے میں نے آپ کی ذات میں اسلام کی صداقت کو دیکھ لیا ہے اسلام تھکانت کو دیکھا وہ قدموں میں گرا اس کا کفر قتل ہوتا ہے خواجہ کی اخلاق کی تلوان سے گرا قدموں میں مسلمان ہوا اور خواجہ کے سلسل چشت میں داخل ہو جاتا ہے ایئی اقبال نے کہاتا ہے محبت میں وہ تاثر کہ بنے سنگ بھی مام حسن اخلاق سے کافر کو مسلمہ کر دے چشم باطل پہ آیا جہور ایمہ کر دے دیکھے ذروں کو جلا مہر ترقشا کر دے یہ ہوتا ہے اس طرح دین کا کام ہوتا رہا ایک سرکار غریب نواز کا مرید تھا خادم تھا جو راجہ کے دربار میں کام کرتا تھا اور راجہ کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے ترہ ترہ کے ظلم اس پہ کرنے لگا وہ ایک دن مغریب کے وقت سرکار غریب نواز کے بارگاہ میں آیا کہ حضرت آپ کا میں نے مشن قبول کیا آپ جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اس دعوت کو میں قبول کیا مگر راجہ ہے کہ میرے اسلام کے وجہ سے مجھ پہ ظلم کرتا آئے سرکار غریب نواز جلال میں آئے اپنے قاسد کو خط دے کر راجہ کے پاس بیجا اس میں لکھا تھا میرے خادیم پہ ظلم کا نہ چھوڑ دے ونہ تورہ زندہ در دست لسکر اسلام غریب تار کر دم اس کو زندہ چھوڑ ونہ تجھے زندہ میں لسکر اسلام کی حوالے کر گا یہ آپ نے بشارت دی کہ آپ کچھ کیا تو تجھے میں اسلام کی لسکر کے حوالے کر کے قتل کے لئے آگے کر دوں گا جب یہ آپ کا خط پہنچا وہ پرتویرات وہ مسکر آیا کہ ارے یہاں کچھ ہے نہ ان کے پاس اور مجھے قتل کی دم کی ابھی سے بشارت دے رہا ہے جب وہ باز نہ آیا اس وقت کل کے بیان میں ارز کیا محمد غزنوی کا آنا اس کے بعد شہاب الدین غوری اور پہلے حملے میں شکست کھا کر پھر غزنی چلے شہاب الدین غوری کو خواب میں بشارت دیتے آئے کہ پھر واپس اندوستان کا رسل اس سمت آ پھر عملہ کر اب فتح اللہ تعالی تیرے مقدر میں لکھے گا ابھی اس کو اتنا وقت نہیں ہوا ہے شہاب الدین صبح اٹھا اپنے درباری اہل علم اہل فضلت مشورہ کرتا ہے کیا کرنا چاہیے کسی نے کھادرت نورانی بدرک پہنچے ہوئے لکھے ہیں یہ بشارت ہے سامان سفر تیار کریں حملے کے تیاری کریں کھیک ہے اس نے کیونکہ اس کے دل میں یہ ارادہ تو تھائی لشکر ڈیڑھ لاکھ کا لشکر لیا پیشاور آیا وہاں سے پتھانوں کے سرداروں کو کنونس کیا اپنے ساتھ لیا ان کا ایک لشکر لیا اور پھر پجاب پٹیالہ کے کنارے ہوتا ہوا آگے بڑا سردستی ندی یعنی سمانہ کا علاقہ تھا وہاں پہ شہابودین غوری کا لشکر براجمان ہوتا ہے دل لاکھ کا لشکر تھا یہاں پرتوی راج کو پتا چلا اس نے راج رائے کھنڈے آج پاس کے جتنے راج پوت تھے ان سب کو جمع کیا اور ان سے لشکر قلب کیا تین لاکھ کا لشکر جمع کیا اور دونوں لشکروں میں آمنہ سامنا ہوا گزشتہ بیانات میں پھول واضح یاد میں عد کر چکا ہو آمنہ سامنا ہوا مگر اللہ سرکار غریب نواز کے ایک اتا تھی شہاب الدین غوری پر وہ تھوڑی دیر گبرات ہے کہ یہ اتنا لشکر ہے میرے پات اتنا دستان نہیں نہ تیار نہ ساز و سامان ہے یہ سوچ رہا ہے اس نیمے شہاب الدین غوری پر ایک کیفیت تاری ہوتی ہے غنوط اچھا گئی خواجہ غریب نواز خواب میں آتے ہیں تشریف لیائے کشاب دین گبر احمد حملہ تو کر اللہ نے آج کے دن فتح تیرے قسمت میں لگ دیا اللہ اللہ یہ کہہ کر اس نے حکم دیا دونوں طرف سے پور زور طریقے سے حملہ آوری ہوتی رہی اور چنگ ہوتی رہے ایک دن گدر گیا دوسرا دن گدرا یہاں تک کے کسی بھی طریقے سے لشکر کے فتح کے جب کو چانس نظر نہ آئے پھر سرکار غریب نواز شاہ بدن کو بشادت دیتے ہیں ایک سنت بتاتے ہیں واج سے عملہ کرنے کو کہا اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ ان لشکر کے ہنس بڑھ گئے راجہ جو تھا اس کو شاہ بدن غوری نے آگے سے اچھ گا اس کو قتل کیا اس کے قتل کے بعد اس کے سارے لشکر کے ہنس شکستوں میں بدل گئے آدھے سے زیادہ لشکر بھاگ نکلا کچھ قیدی ہوئے کسی میدان کارزار میں مار دیے گئے اور وہ وقت تھا کہ جہاں پورے لشکر اسلامی پر خاجہ کا کرم اتابن کے چھائیو ایسے زبردست فتح ہوتی ہے کہ فتح کا نقارہ بجنے کے بعد وہ لشکر دریائے ندی سردستی ہوتا ہوا سمانہ وہاں ہوتا ہوا جب اجمیر میں آیا یہاں کے راج خودوں کو جب ساری خبر ملے انہوں نے ہتھیار ڈالے انہوں نے اپنی شکر تسلم کر لے اور پورے علاقے کے جتنے غیر لوگ تھے ان سب نے بھی شاہ قدیر غوری کی فتح اور بادشاہ کو قبول کر لے اب جب وہ سرکار غریب نواز کو دیکھتا ہے اب نظر آیا اور اب پتھا چلا کہ جس ذات نے خواب میں بشارت دیتی وہ تو موین الدین چشتی ہے پھر یہاں پر جو معاملات تھے پرتویرات کے لڑکے کو سونپ دیا گیا اس نے چونکہ شکست مان لی اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا یہ جو شاہ بودین ہے بنارس گوالا اور اس طرح کے علاقے ہوتا ہوتا دہلی آیا دہلی میں اس نے قطب الدین عیبت کو بعض علاقوں کا جو ہے وائسر بنایا اور وہاں کا نگرا بنایا پھر شاہ عبد الدین گوری کے مسحال کے بعد سلطان محمود آیا اس نے قطب الدین عیبت کو پورے جو ہے ہندوستان کا شاہ بادشاہ اور سلطان بنا دیا اس طرح سرکاری غریب نواز نے تبلیغ اور روحانی طور پر بھی اتنا زبددست کام کیا اب آپ کو میعز کر رہا تھا مسجد کا کام شروع ہونے لگا راجہ جب زندہ تھا تب کی یہ بات ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے خلل ڈالنا چاہتا تھا ایک دن سارے بازار میں اہل دکان جو تھے ان کو یہ پیغام دلوا دیا وہ فقیر آ کر اجمین میں مسجد تعمیر کر رہا ہے اگر کسی نے بھی اس کے لئے کسی چیز کی بھی مدد کی ہیلپ کی تو پھر وہ شاہی اطاب کا سکار ہوگا یہ لوگ یہاں آ کر ہمارے دھرم کو اپویتر کر رہے ہیں یہ بادشاہ کا حکم سننا تھا دکان دار لرز گئے سرکار یہ غریب نواز کی عادت کریمہ تھی صبح سے شام تبلیغ میں رہتے عشاء پڑھ کر آپ مسجد تعمیر آج مسجد تعمیر کرتے اور جائر بات آج کترا ڈیکوریشن اور لائٹ کا زمانہ تھا نہیں چراغ جلائے جاتے باتشاہ نے اعلان کروایا آپ کے یہاں دربار میں جب چراغ میں تیل ختم ہوا ایک آسیت کو بیجا بادار میں چراغ کے لئے تیل لے کے آؤ مگر جیسے وہ تیل لینے جاتا ہے دکان در معدرت کرتا ہے اگر آج آپ کو ہم نے تیل دیا اور باتشاہ کی سپائی سامنے انہیں پتہ چل گیا تو پھر ہمیں مروا دیا جائے گا ہمارے بچی یتیم ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گے دکان بھی بند ہوگی جہاں جہاں جاتے ہیں سب نے یہی جواب دیا خالے کا طورہ لے کر خادم آپ کی بارگاہ میں آیا حضرت باشا نے یہ فریو راجہ سمجھتا ہے مہین الدین اس کے تیل کا موتاج ہے اللہ خدا والا جب جلال میں آئے اور کسی نے کہا تھا کہ خدا پناہ میں رکھے جلال مومن سے نگاہ بدلی اور عالم میں انقلاب آیا آپ اپنے خادم سے کہتے ہیں ہمیں اس کے تیل کی ضرورت نہیں ہے مجھے وضو کرایا جائے خادم پانی کا کتور ہوتا لے کی آیا آپ نے حکم دیا وضو کروں گا جو پانی گرے اس سب کتوروں میں جمع کر لی رہا اللہ اکبر حکم کی تعمل ہوئی سرکار غریب نواز حضور فرماتے ہیں آپ کا جو غسالہ گرا مائے وضو گرا اس سارے پانی ان چراغوں میں ہمارا وضو کا پانی ڈالا جائے اللہ اللہ آپ کا خادم حکم کی تعمل کرتا ہے سارے چراغ کے جو کتورے تھے مشالے تھی ان سب میں یہ پانی ڈالا چمک لگائی گئی تباق اور چکمک لگائی گئی اللہ اکبر قدرت کا کریش ماں اور دنیا خاجہ کے باشتہ کا شاہی خاندان شاہی حجرات شاہی محل آس پاس جن کے روشندان دریچوں درو دروازوں پر جو کرکیوں پر چراغ کرتے تھے دیل سے ساری چراغ اس شب میں بجے تھے گل ہو گئے تھے اور پورے اجمیل میں کئی روش نے کئی اجالہ تھا پانی سے چلنے والے خاجہ کے بار جان اللہ یہ وہ خاجہ کا چراغ جلا اور ایسا جلا صدیان بیتی زمانے بیت گئے انقلابات پہ انقلابات آئے ہزار جماعت ہی آئی کبھی قلم کے بنیاد پر کبھی اپنے فتروں کے بنیاد پر ان لوگوں سے خاجہ کی عقیدت کا چراغ ان کے دلوں سے بجھا دو ان کے دلوں سے خاجہ کی محبت نکال ترہ ترہ کی چوغے پہن کر بد اقیدہ آئے ترہ ترہ کی جماعت آئے اور ہم لوگ اہل ایمان اہل ہن ان دیوانوں کے دلوں سے عظمت خاجہ کو کم کرنا چاہا مگر اللہ نے اجمیر معلہ میں خاجہ کی عظمت کا جو چلایا ہے ہر طور میں گمبت خاجہ کے قریب کھرارے کر مشیعت کا نقید آواز لگاتا رہتا ہے ہی نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زل روکوں سے یہ چراغ اچھایا نہ جائے ایسا جلا ہے ہاں زمانے بیٹ گئے صدیاں بیٹ گئے خاجہ کے اس عظمت کے چراغ میں ایک سرہ برابر بھی مدہم نہیں ہوا وہ برطائی ہے برطائی ہے ایسا کہ وہ کرم کا چراغ سب اہل ہندی کو نہیں آج پوری دنیا میں جہاں اہل ایمان ہے خاجہ کی عظمت کے چراغ کی لوش دنیا میں لوگوں کے دلوں کو منفع کر لیں سرکھار غریب نوات عدی اللہ تعالی ان آپ کا وسال اس طرح آپ نے کئی سال 561 میں آپ تشریف لائے 661 میں آپ کا وسال ہے اور آپ کے وسال کے تعلق سے یعنی یہ جو حیات طیباتی سرکاری غریب نواز کی آپ نے نکاح بھی فرمائے اور آپ کی اولاد بھی ہوئی حضرت سید خاجہ وجی الدین علی رحمہ ان کی دختر ان کے صاحب زادی جو ہے بی بی اسمت اللہ ان سے آپ نے پھر آپ نے بادشاہ اور اس وقت ایک خاتم مسلمان ہوئی تھی جو ہے جن کا نام عمد اللہ آپ نے رکھا ان سے نکاح فرمایا ان سے بی بی حافظ زمال دنیا میں تشریف لی آئیں جن کو خاجہ نے اپنا نائی بھی بنایا خواتیر کے اندر اور وہ دین کی خدمت کرتی رہی آج بھی خاجہ ناغوری یا اور اس طرح آپ کے بعد آپ کی مشن کو چلاتے رہے جب آپ کے دنیا سے تشریف دے جانے کے بعد ہندوستان کے آپ کے دور یہ آپ کا بنگال کے طرف جانا یہ آپ کا راجستان کے قرب و جوار میں جانا جہاں جاتے ہزاروں لوگوں کا ایمان قبول کرنا ہزاروں لوگ میں داخل دین ہو جانا آپ کی نصیت آپ کا خطاب آپ کے تقریر اس کے علاوہ آپ کا کردار آپ کی عظمتیں آپ کے جہرے کا حسر آپ کے پیشانی سے نکلتے ہوئے نور کی لپٹیں آپ کے زبان سے نکلتے ہوئے الفار آپ کا کردار اس قدر لوگوں کو متاثر کرتا تھا اس جہاں سے گدرتے کفر کی زمین کو ختم کر اسلام نظام قائم فرماتے اسلام فضا مسلط کرتے اور آپ کے ظاہری بفات کے بعد آپ کے خالفہ نے جب اندازہ لگایا کہ خریب نواد علی رحمت رضوان کتنے سال ہے اور کہاں کا کتنے لوگ داخل اسلام ہوئے حیرت تنگیز نتیجہ سامنے آتا ہے کہ مختصر سی حیات میں نبی لاکھ لوگوں کو خاجانے مصطفیٰ کا شہدائی بنا نبی لاکھ ایک روایت میں 92 لاکھ ہے اور ایک روایت میں کروڑ تک پہ آیا ہے اتنے لوگوں کو دی اور مصطفیٰ جان رحمت کی صرف سے قریب وہ مختصصی مدت میں اس مرد قلندر نے کر کے بتایا ہے اس لئے آج بھی ان کی خدمتوں کا صلح اللہ تبارک وطالعہ انہیں دے رہا ہے وعدہ قرآن میں من امیل صالح من دکرین او انت وو مومن فلا محین حیات تجب اللہ کے تھائے جو نیک عمل کرے چائیں مرد چائیں اور مومن ہم انہیں حیات تیب آ دیں گی دنیا میں آخرت میں دنیا میں تو حیات تیب خاجہ کی دیکھ رہے ہو وہ بارگاہ ہے کہ لوگ کھیجے کھیجے چلے جا رہے ہیں ایک شمعہ ہے جب دیکھو پروانی اس کے عرد کے نظر آ رہے ہے ایک میلہ لگا رہتا ہے موسم کوئی بھی ہو رات تو بجے جاؤ دیوانہ درگا سے لبتا ہوا دکھے گا آشک درگا سے لبتا ہوا دکھے گا یہ کیا بارگاہ ہے آج بھی جب اس بارگاہ میں جاتے ہیں سرکاری غریب نواز کا جو مزار اقدس ہے بلکل آپ کا آخری حجرہ آپ کر رہا ہے اس بارگاہ کے جنت نشہ ہونے کی غمازی کر رہا ہے اس دروازے پر فاصی مجوشیر ہے لکھا ہے گر فردو سے بری برو ی زمین اس ہم 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 اگر زمین میں کئی جنت ہے تو یہی ہے یہی یہی ہے اللہ اللہ یہ ہے سرکار غریب نواز عزی مسلمانوں کا سیلا قیامت تک عالم اسلام جو ہند میں چمکتا رہے گا اس کی چمک میں خدمتیں سرکاری غریب نواز کی ہوگی عزمتیں سرکاری غریب نواز کی ہوگی آپ کے وصال کے تعلق سے ہے کہ آپ تین رجب کو اپنے حجرے میں چلے گئے تھے اور پھر آپ نے اپنے مرید و خلفہ سے کہا کہ کوئی مجھے دشتف نہ دے گا روای تو میں تین چار پانچ رجب تک تو بار قائدہ آپ کے حجرے سے آواز آتی تھی آپ تصویح پڑھ رہے ہیں پھر چھے رجب جو ہوئی چھے رجب کو آواز آنا بند ہو گئی پھر آپ کے خلف خلفہ آپ کے مریدین نے کہا کیا کرنا چاہیے حضرت مسلسل دن چار دن سے اندر ہیں اب تو آواز بھی نہیں آرہی ہے کیا کرنا چاہیے سب کی اتفاق رائے سے یہ بات ہوئی دروازہ کھولیں اور دیکھیں آخر آواز کیوں نہیں آرہی سب نے مشورہ کیا آپ کے خلف تھے بڑے ان کی مشورے سے جب دروازہ کھولا گیا اللہ اللہ خاج آپ نے بسترے پہ آرام فرما رہے ہیں ریح قفص انصری سے پرواز کر گئی ہے اور پیشانی پر سونے کے حربوں سے لکھ دیا گیا ہے یہ اللہ کا حبیب ہے جو اللہ کی محبت میں رب سے مل گیا اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا ہے اور یہ اللہ کا حبیب جو اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا اعلی حضرت فرماتے ہیں اور ان مومنین ان صالحین کی عدمت بیان کرتے ہیں کہ عشر پہ دھوم مچیں وہ مومن صالح ملا عشر پہ دھوم مچیں وہ مومن صالح ملا فرش سے ماتم اٹھا وہ طیب تاہیر گیا خوا جائے ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا خفتگانے شب گفلت کو جگہ دیتا ہے سال ہا سال وہ رات اٹھانا سونا تیرا گلشن ہند ہیں شاد کلیج تھنڈے اہ ابر کرم روز پرسنا تیرا جب سے تُو نے قدم گوش لیا ہے سر پر سب قدم دیتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا گوش ہوئی ہوتی ہیں اور خواجہ مہین تیر احسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا سباب ہو چلے کے باغ ہو پھلے وہ پھول کلے کے دن ہو پھلے لیوہ کے تلے تنام کلے رضا کی زبا تمہارے عدرات